تو لو جی جو کل نسکے کی تشکیص لگائی تھی تو یہ وہی نسکہ ہے جو دوست نے کہا تھا میں نے کولیج میں دو بار بنایا اور یہ پانی کے اوپر تہرتا نہیں ہے بیٹھتا آئی نیچا اور حلمہ زیر بھی نہیں ہے تو ایسا نسکہ گردوں میں بیٹھے گا تو انساءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوست اسی طریقے سے نکلتا ہے نا چکر کھا کے تو آپ دیکھو گے دیکھنے میں لگتا تھا کہ جیسے کہ بلکل پتھر جمع ہو لیکن آپ اسے ٹچ کرو گے تو ایک دم میں پھنڈ جائ گیا دوست پہچان لیں گے تو اس نے انہوں نے کئی بار بنایا ہے تو دیکھو اتنا بری کتنا لطیف ہو گئے تو ہاتھوں میں سے نہیں نکلے گا جی اگر انشاءاللہ یہ آپ کپڑے سی بھی صاف کر لوگے تب بھی ہاتھوں میں چھپکا بڑے جائے گا یہ اتنا لطیف ہو گیا یہ تو اسے میں آپ کو آگے پانی پر ڈائل کے دکھاتا ہوں جی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کے دوست نے کہا تھا نا کہ آپ میں نے پانی کے اوپر ڈالا تو وہ نیچے بیٹھ گیا سب کوئی فائے دیکھ نہیں تھا تو یہ لو جی انشاءاللہ اسے پانی پر ڈائل کے دکھاتے ہیں جی آپ کو ہوگا ٹھیک ہے یہ لو جی پانی کے اوپر بھی گیا یہ لو جی پانی کے اوپر بھی آگا انشاءاللہ اگر یہ نیچے بیٹھ گا نا ایک کھ بھی تو انشاءاللہ ساری محنت پھر خراب ہے بیکار جی لو آپ دھینگی سے بھی بٹھاؤ گے تو بھی نہیں بیٹھے گا جی تو اتنا بہترین لطیف ہے جی یہ لو جی اور کوئی گنجائز تو انشاءاللہ تو وہ بتا دو جی ایک کھ بھی نہیں بیٹھا جی ایک کھ بھی نہیں بیٹھا جی ایک